موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض احمد نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ہیڈلائن پائلٹس کے تنخواہ میں کٹ ہوتی کیونکہ پی آئی ایس سے دو ہفتوں میں جواب طلب ادارے کے پاس پیسے نہیں تو ہمیں نوکری سے نکال دے پائلٹس کا موقف کسی دارے کی ماری معاملات میں نہیں جا سکتے ادلیہ کا ریمارکس پی ٹی آئی کی دو سالوں میں کرزوں سے چودہ ہزار چھ سو ارب روپے اضافہ ہو گیا پاکستان کا گزہ کتر سالوں میں تیس ارب تک تھا تحریک انصاف کی دو سال حکومت میں ساڑھے چھوالیس ہزار ہو گیا ہے مران خان نے توقردیو میں دس ہزار ارب پر بائے کمی کا وعدہ کیا تھا سابق وزیر خزانہ اصاف دار چار سبتمبر کو جو میں حجاب کے طور پر منائے جائے خیاب ربطن خان سمبلی نے قرارداد منظور کر لی جماعت اسلامی کی درف سے پیش کی گئی قرارداد کی پیپلز پالٹی اور این پی کی جانت سے مخالفت کی گئی بابر اعظم نے رات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان ٹی ٹو انٹی کپتان سو ایننگز میں چونتیس اشارہ تین بالز کھیل کر آؤٹ ہوئر انٹ کے مقابلے میں بھارتی کپتان تیس اشارہ چھ گیندے کھیل کر وکر دے بیٹھتی ہیں کیا اورنج لائن ٹرین شمسی تبنائی سے چلے گی پیجاب حکومت کا موقف سامنے آ گیا واسا انڈسٹریل اسٹریٹ اورنج لائن ٹرین سمیت تمام تعلیمی اداری اور سرکاری امرتوں کو بھی مرحلہ وار سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب یہ تھی اب تک کی تازہ پرین خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کریں ہماری ویب سائٹ نائنڈی سائنون نیوز ٹی وی ڈاٹ کام ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے فیاض عمل کو اجازت دیں اللہ حافظ